ہلو ویلکم ٹو زارہ کچن آج ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے زارہ کی کچن میں ایک اور نئی مزیدار ریسیپی کے ساتھ آج ہم بنانے جارے ٹماٹر کی چتنی یہ زیادہ تر ہم لوگ کینیا میں مارو بھجیا کے ساتھ کھاتے ہیں تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چتنی کس طرح بناتے ہیں اور اس میں کون کون سی سامگری کی ضرورت پرتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ صاحبان نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کون کون سی سامگری کی ضرورت پرتی ہے ٹماٹر کی چتنی بنانے کے لئے ٹماٹر کی چتنی بنانے کے لئے میں نے لیے چھے ٹماٹر اس طرح سے میں نے کٹ لیا میں نے لیے تین ہری مچ میری یہ ہری مچ بہت ہی تیز ہے اس لئے میں نے صرف تین ہی لیا آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں دو پیاس لیے ایک فریش نمبو لیا ہے دو چمچ نمک دو چمچ کشمیری لال مرچ یہ کلر کے لئے لیا ہے اور ایک چمچ دھنیا پاؤڈر لیا ہے چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری چٹنی بنانے کا اچھا یہ ہے میرا ماشین اس میں میں ڈالوں گی ہمارے ٹماٹر میں پہلے تھوڑے ڈالوں گی کیونکہ ماشین میرا تھوڑا چھوٹا ہے تو آدھا کروں گی پھر ویسے ہی میں دوبارہ راؤن ڈو کروں گی اس میں ہم پورا مسالہ ڈال دیں گے اس کے اندر ہماری ہری مرچ بھی ڈال دیں گے اور بعد میں اگر ہم چاہئے تو ہم دھنیا بھی ڈال سکتے اس میں پھر وہ ہم بعد میں ڈال دیں گے تو چلے اب ہم اس کو پورا بلینڈ کر دیتے اچھا اب اس میں یہ تھوڑا بلینڈ ہو گیا تو اس میں باقی کے کیونکہ اس میں جگہ ہو جاتے ہیں تو ہم باقی کے ٹماٹر بھی ڈال دیں گے اور یہ پیاس بھی ڈال دیں گے اندر تو اس کو اب ہم دوبارہ سے بلینڈ کر لیتے ٹھیک ہے اس میں ہم نے پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اس طرح سے ہم نے کرنا ہے اب اس میں ہم دھنیا کر لیں گے ہمارا تھوڑا سا اگر آپ چاہے آپ ڈال سکتے ہیں نہیں چاہے پیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے چٹنی میں چلے اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا نیمبو جتنا آپ کو کھٹا چاہیے اگر آپ کو زیادہ چلک ہے تو زیادہ ڈال دو نیمبو کم چاہیے تو کم ڈال دو لیکن چٹنی کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے نیمبو کے ساتھ اب اس کو ایک اور بار آخری بار ہم لوگ مکس کر لیں گے ہماری بلینڈر میں یہ دیکھیں یہ اب ہو گئی ہماری چٹنی تیار اس کو ہم اب نکالیں گے ایک ڈش میں اور اس میں پانی بلکل ہی استعمال نہیں کرنا ہم نے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہمارے تماتر کی چٹنی تیار یہ کینیا سٹائل کی تماتر کی چٹنی ہے جو ہم لوگ کرسپی مارو بھجیا کے ساتھ کھاتے ہیں جو میں نے پہلی مارو بھجیا کی ریسپی میں نے اپلوڈ کر لیے اگر آپ دیکھنا چاہے کس طرح کرسپی مارو بھجیا بنتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیو پہ میں نے ڈالایا کینیا سٹائل کرسپی مارو بھجیا تو آپ بھی یہ چٹنی بنائیں اور بنا کے ہمیں بتائے گا کومنٹ بوکس میں آپ کو کس طرح سے ہماری ریسپی لگتی ہیں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چلے ملتے ہیں اگلی بار ایک اور نئی مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا فیس نمستے سسریہ کار ٹیک کر